خداون یسیم سی میں آپ کی سلامتی ہو خداون کے کلاب میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قضات کی کتاب کے پندر میں باب سے ستارویں ابواب تک مطالع کریں ان ابواب کے اندر ہمیں سمسون کا اپنی بیوی کو کھو دینا اس کا ایک ہزار فلسطیوں کو ہلاک کرنا سمسون کی اخلاقی کمزوری اس کی حفاظت کا راز افشاہ ہونا سمسون کا مرتے ہوئے انتقام لینا میکہ کے بت اور تنخواہ دار کہن ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم قضات کی کتاب کے سولویں باب کی چوتھی آیت کے چند ہیسوں پر غور کریں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے اس کے بعد ایک عورت جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا سمسون نے جو دلیلہ کو دیکھا تو ایک مرتبہ پھر اس کام کی طرف سے بہک گیا جس کے لیے خدا نے اسے بلایا تھا خداون کے کلام میں جب ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں تو سمسون نے شہوت کے محلق نتائج کا صحیح اندازہ نہ لگایا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس نے آپ اپنے آپ کو اندھا پایا اور اس بات کا ذکر میں قضات کی کتاب کے چھٹے باب کی پہلی بارہ آیات میں ذکر ملتا ہے یوں خدا کا نامزد رہنما سمسون ملک کنان کو خدا کی ملکیت میں شامل کرنے کا فرض بھی پورا نہ کر سکا کتاب مقدس میں کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ سمسون نے اپنی قیادت کے بیس سالوں میں کبھی کوئی مذبہ تعمیر کیا ہو کبھی خدا سے دعا کے ذریعے ہدایت پائی ہو باوجود اس کے کہ خداون کی روح سے تحریک دینے لگی تھی خداون کے کلام میں قضات کی کتاب تیرہویں باب اور اس کی پچیسویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ گو کہ وہ خدا کے لیے کوئی مذبہ تعمیر نہ کر سکا وہ خدا سے دعا نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی خدا نے اس کی حفاظت کی خدا نے اس کی رہنمائی کی اور خدا کی روح اسے تحریک دینے لگی سلمان نے شاید سمسون کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اسے پسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپ لوسی سے اس کو بہکا لیا وہ فوراں اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل زبا ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو آخرے کار سمسون کو پاک نوشتوں کی لا تداد نصیحتوں کو نظر انداز کرنے کا خمیازہ بھکتنا پڑا شیطان کی ہر مسیح کو برباد کرنے کی کوشش رہتی ہے اور وہ ہر ایماندار کو اخلاقی بیرہ روی کا شکار کرنا چاہتا ہے لیکن امسال کی کتاب اس کے ساتھ میں باب کی پہلی پانچے آت یہ بیان کرتی ہیں کہ بیرہ روی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو کہ خدا کے کلام کا متعلہ اور خدا کے ساتھ تعلق ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنی جسمانیت کی بجائے سچے دل سے خدا کو خوش کرنے کا خواہاں بھی ہونا چاہیے اس حالت میں معمور کرنے والا روح القدس ہمیں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کیلئے پیدا کرتا ہے تموتیس کے نام پولوس رسول کا خات اس کا دوسرا باب اور اس کی بائیس ویانت میں لکھا ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پاک دل کے ساتھ خداون سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ اراستبازی اور ایمان اور صلح کا تعلب ہو جو خاص سب ہمیں آج کے مطالعہ میں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں دعا کرنی ہے تاکہ خداون ہمارے وسیلے سے اپنا مقصد پورا کر سکے جس کے لئے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے آمین موسیقا موسیقا موسیقا